اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے دے سکھانے اللہ پاک برکت دے آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آمین سمامین دوستو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے دھابا اسٹائل بیف کرائی آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی عام سے مسالوں سے یہ تیار ہو جاتی ہے وہی ذائقہ وہی لذت جو آپ تھابے پر بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں بہت ہی مہنگے داموں پر آپ اسے اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی سستے میں تو چلیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں ایک بیف کڑائی تیار کریں گے آپ کو جتنی کڑائی بنانی ہے اسے ساب سے آپ گوش لیجئے گا گوش ہم نے بیف میں لیا ہے ایک کڑائی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ اس میں آئل جائے گا ثابت کر مسالوں میں ایک بڑی علائشی دارچینی کا ٹکڑا دو سے تین عدد کالی مرچیں اور دو عدد لونگ اس میں گئے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ عدد پیاز کو ہم نے درمیانے سائز کے اگر پیاز ہوں تو چار سے پانچ لیجئے گا اور اگر بڑے سائز کے پیاز ہوں تو دو پیاز کافی ہیں ہم نے فرائی کیا ہے کیونکہ اس کا ہم نے کلر خراب نہیں کرنا تھا صرف اسے ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کرنا تھا اس میں ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیس کیا ہے جو گوش کو ہم نے دھو کر رکھا تھا وہ جائے گا اور تقریباً اسے دو سے تین منٹ تک ہم ہائی فلیم پر ہی بھونیں گے گوش پانی چھوڑے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو ابھی فیلال جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہائی فلیم پر ہی کر رہے ہیں ہائی فلیم پر اسے گوش کو اچھے سے دو سے تین منٹ تک ہم بھونیں گے ادرک اور لیسن میں گوش میں اچھی سی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ادرک لیسن اور پیاز میں گوش کو اچھے سے دو سے تین منٹ تک ہم نے بھونا ہے اب اس میں کچھ سپائسز جائیں گے جس میں نمک آپ اپنی ٹیس کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں ہارف ٹی سپون ہلدی پاودر ہارف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر ہارف ٹی سپون چیلی فلیکس ہارف ٹی سپونی بلیک پیپر ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر اب اچھے سے اسے مکس کریں گے 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گا گرین چیلی پیس تقریباً چار سے پانچ گرین چیلی کا ہم نے پیس تیار کر لیا تھا اس سے اس کا ٹیسٹ و ذائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمال خوشبو آ رہی ہے ابھی تو فیلحال یہ کچھا فرائے ہو رہا ہے تو اس کی خوشبو بہت ہی کمال ہے پورا گھر ہمارا مہک رہا ہے ہائی فلیم پر ہی دوستو یہ کڑائی ہم تیار کر رہے ہیں فیلحال تو ہم ہائی فلیم پر ہی اسے بنا رہے ہیں اس پائسز کو ہم نے جلانا نہیں ہے بس گوشتے جو پانی چھوڑا ہوا ہے اس کا پانی تھوڑا سا ہم ڈرائے کریں گے اور اسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس میں اس پائسز جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں تقریباً 2 گلاس پانی جائے گا کیونکہ یہ بیف گوشتے اگر مٹن ہو تو آپ ڈیڑ گلاس یعنی کہ ون ایڈ ہاف گلاس پانی استعمال کیجئے گا اور اسے ہم کور کر کے رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہر پانچ مٹ کے بعد ہم چیک کرتے رہیں گے کیونکہ کبھی فلیم جو ہے وہ ہائی بھی ہو جاتا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے رکھا ہوا تھا دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ کنڈیشن ہے گوشت ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے ابھی ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اسے کور نہیں کریں گے کھول کر ہی پکائیں گے تین بڑے سائز کے ٹاماٹروں کی کٹنگ کر لی تھی پر چھلکہ ضرور ریموف کرنا ہے اب اسے ہم اتنا پکائیں گے میڈیم فلیم پر ہی فیلال ہم اسے پکائیں گے لیکن پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا اور ٹاماٹر کا اچھے سے پیسی یعنی کہ مسالہ تیار ہو جائے گا اور یہاں پر دوستو ٹاماٹر کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تو ہم فلیم کو ہائے کر لیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی ہاری میرچے تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک گئی ہے اس کا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہی پر ساری محنت ہے یہاں پر ہم نے دو سے تین منٹ تک پھر سے اسے اچھے سے ہائے فلیم پر بھوننا ہے اب کڑھائی بن کر بلکل تیار ہے اسے ہم کوئلے کی سموک دیں گے تاکہ ہمیں لگے کہ ہم دھاوہ سٹائل کڑھائی گھر پر انجوائے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی پیالی میں جلتا ہوا کوئلہ لیا ہے اس کے اندر ٹو تھری ڈواپس جو ہے وہ آئل کے ڈالیں گے اور اسے اوپر سے کور کریں گے زیادہ وقت کے لیے نہیں فورٹی سیکنڈ کے لیے کیونکہ اگر ہم اسے زیادہ وقت کے لیے کور کرتے ہیں نا تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی شان ہے دوستو بہت ہی مزہ دار کڑھائی بن کر تیار ہوئی ہے آپ بھی بنائیں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں زیادہ زیادہ شئر کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں زیادہ زیادہ شئر کیجئے گا ویڈیو کو اللہ حافظ